موسیقی نمسکر دوستو واسین نیٹورک میں آپ کا ساغت سنوار کو ایک مہتوپورن فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا گجرات یونیوریشٹی کے رجسٹرار نے گجرات یونیوریشٹی کی مانہانی کرنے کے ماملے کو لے کر کے عربیند کیجریوال کو کورٹ میں گھسیٹا تھا اور یہ ماملہ کیا تھا ماملہ تھا پردھان منتری ناریندر موڈی کی ڈیگری سے جڑا ہوا عربیند کیجریوال نے کئی پریس کونفرینس کی تھی ویدھان سبھا کے بھیتر بھی ویدھان سبھا کے باہر بھی یہ بیان باجی کی تھی کہ ناریندر موڈی ایکچول میں بہت کم پڑھے لکھے ہیں انپڑھ ہیں گریب پریوار سے تھے اس لیے پڑھ لکھ نہیں پائے اس لیے بہت ساری ایسی باتیں اپنے بھاشنوں میں کہتے ہیں الگ الگ دیشوں کی یادتراؤں کے سمیہ پر کہتے ہیں اور یہ تو اتنے نا سمجھ ہیں کہ نوکر شاہہ جو ہیں وہ کسی بھی فائل پر ان کے سیگنیچر کرا سکتے ہیں اور بھلے ہی یہ دعویٰ کیا جاتا ہو اور عطیت میں امیت شاہہ بھی بتا چکے ہو کہ پردھان منتری کے پاس تو ڈگری ہے پر وہ ڈگری ہمیں دکھاتے کیوں نہیں ہمیں سوپتے کیوں نہیں اور دیش کی جنتہ چاہتی ہے کہ ان کا پردھان منتری پڑھا لکھا ہونا چاہیے انپڑ نہیں ہونا چاہیے اس دیش میں پچھلے کچھ ورشوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ راحل گاندھی اور پرویند کے جریوال میں ایک ہوڑ چھڑی ہوئی ہے کہ کون پردھان منتری نریندر موڈی کے بارے میں سب سے نیچے گر کر کے اب شبدوں کا پریوک کر سکتا ہے پرویند کے جریوال تو پرویند کے جریوال میں کھڑے ہو کر کہ نریندر موڈی کو منوروگی بتا چکے ہیں قائر بتا چکے ہیں ان کے نترتو والی سرکار کے سمیں جو سرجیکل شٹرائک ہوئی تھی جو ائر شٹرائک ہوئی تھی اس پر سوال کھڑے کر چکے ہیں گلوان گھاٹی میں جو بھارتی سینکوں اور چین کے سینکوں کے بیچ میں سنگھرس ہوا تھا جس میں ہمارے بیس سینک ویرگتی کو پرابت ہو گئے تھے انہوں نے اس پر بھی سوال کھڑے کیے تھے انہوں نے ڈوکلام پر بھی سوال کھڑے کیے تھے راحل گاندھی تو پتہ نہیں کیا کیا سوال کھڑے کر چکے ہیں چین نے ہماری ہزاروں ورگ میٹر کی جمین جو ہے وہ کبجہ رکھی ہے اور چین تو بھارتیہ بھومی میں گھس گیا ہے تمام طرح کی باتیں اور یہ سینک کہلی جیے کہ جس دن ہم بات کر رہے ہیں ابھی تب ڈی ٹی وی کی ایک سمیٹ میں ویدیش منتری ایس جی شنکر نے یہ جانکاری دی کہ چین اور بھارت کے بیچ میں ایک سمجھوتا ہو گیا ہے اور دو ہزار بیس سے ہی جو سٹینڈ آف کی استثیتھی تھی پوروی لدھاک میں پہاڑوں پر دونوں دیشوں کی سینائیں جو ہیں آمنے سامنے کھڑی ہوئی تھی اب وہ پیچھے ہٹیں گی اور دو ہزار بیس سے پہلے جس طریقے سے نیمیت روح سے گست کی جاتی تھی بھارت کی طرف سے بھی چین کی طرف سے بھی وہ پھر سے باحل کر دی جائے گی یعنی جو پرانے سمجھوتے ہیں چین اب ان پر لوٹے گا جو اپنی منمرجی کر رہا تھا تو یہ راحل گاندی جیسوں کے لیے عربند کیجری والد جیسوں کے لیے پناڑا جیسے دیش کے لیے امریکہ جیسے دیش کے لیے اور جو ایکچل میں بھارت اور چین کے بیچ میں یدھ چاہتے تھے ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا جھٹکا ہے اور راحل گاندی جو سوال کھڑے کرتے رہتے تھے بھارت اور چین کو لے کر کے جمین کو لے کر کے لے سی کو لے کر کے اب ان کو بھی جواب مل گئے ہوں گے برحال آج کا وشہ میرا وہ نہیں ہے آج کا وشہ میرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ارویند کے جریوال پہنچے تھے ان کے وکیل ابھی شیخ منو سنگھ بھی پہنچے ہوئے تھے اور معاملہ یہ تھا کہ گجرات یونیورسٹی نے غلط بیانی کرنے گجرات یونیورسٹی کی مانہانی کرنے اور کچھ دوسرے بیانوں کو لے کر کے ان کے خلاف مانہانی کا کیس درج کر آیا تھا یعنی ان کو کورٹ کے کٹگرے میں کھینچ لیا تھا اب مانہانی کے کیس سے ان کی روحو کامتی ہے آپ کو دھیان ہوگا ایک بار تو ارون جیٹلی سے ان کو لکھت میں مافی مانگنی پڑی تھی ایک بار نیتن گڑکری سے ان کو لکھت میں مافی مانگنی پڑی تھی ایک بار پنجاب کے ایک ورشت نیتہ تھے ان کے بارے میں انہوں نے غلط بیانی کر دی تھی تو انہوں نے بھی مانہانی کے ماملے میں ان کو کو کورٹ میں گھسیٹ لیا تھا آپ رادیک ماملے درج ہوئے تھے ان کو لگتا تھا کہ بھئی مانہانی کیس میں اگر سجا ہو گئی اور یہ دو سال کے لیے بھی اندر چلے گئے تو ان کا راجنیتک جیون جو ہے ان کا راجنیتک کریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور وہ جو راہل گاندی والی گھٹنا ہو گئی تھی جس میں سارے موڈی موڈی چور کیوں ہے اور اس میں للت موڈی نیرو موڈی نریندر موڈی کا نام لے دیا تھا اور سورت کی کوٹ میں وہ ماملہ درج کیا گیا تھا مانہانی کے کیس کی سنوائی ہوئی تھی کئی سال راہل گاندی کو دو سال کی سجا اس میں سنا دی گئی تھی جس سے ان کی سانسدی بھی چلی گئی تھی ان کا بنگلہ بھی چلا گیا تھا اور ان کو بنگلہ کھالی کرنا کرنا پڑا تھا دلی کا وہ تو سپریم کورٹ کی ان پر مہر ہو گئی مہربانی ہو گئی کہ اس کیس میں اسٹے کر دیا سپریم کورٹ نے اور پھر بعد میں ان کا بنگلہ بھی واپس مل گیا ان کی میمبر اور پارلیمنٹ کی جو سدیس چتہ تھی وہ بھی مل گئی اور بعد میں یہ دوہزار چوبیس کا لوگ سبح چناؤ بھی جیت پائے لڑ پائے اور جیت پائے وائیناڑ سے اور رائی وریلی سے لیکن ان دونوں کے بیچ میں پردھان منتری نریندر موضی کو گالی دینے کی جیسے ہورڈ لگی ہوئی ہے انہوں نے پہلے جو نیچلی عدالت میں مانہانی کے معاملے میں ان کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا گجرات یونیوریشٹی نے اس کے خلاف انہوں نے گجرات ہائی کورٹ میں یاچکہ داخل کی گجرات ہائی کورٹ نے ان کا پکش سنا اور کہا کہ گجرات یونیوریشٹی نے جو کچھ کہا ہے آپ کو جو جواب دیا ہے یہ کہہ رہے تھے کہ سب پردھان منتری کتنے پڑھے لکھے ہیں ان کی جو ڈگری ہے گجرات یونیوریشٹی کے پاس وہ ڈگری ساروڈنک کی جائے پورے دیش کو دکھائی جائے وہ پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں اسنا تک کی ڈگری ان کے نام ہے نہیں ہے یا امیت شاہہ نے جو ایک بار پریس کونفرنس کے کر کے دکھائی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہیں وہ فیک تو نہیں ہے یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہو کہ ان کے پاس اسنا تک کی ڈگری ہے یہاں تک یہ پہنچ گئے تھے نیچلے اس طرح پر اور وہ صدر میں جو چوتھی پاس راجہ کی بار بار یہ کہانی ریپیٹ کرتے تھے کیول اور کیول پردھان منطری کو بے جت کرنے کے لیے ان کی مانہانی کرنے کے لیے مانمردن کرنے کے لیے جو لوگوں کو ایکچول میں پسند نہیں آئی اور یہ سب کیوں کر رہے تھے وہ اخلاہٹ میں کیا جا رہا تھا کیونکہ یہ گھر رہے تھے ان کے ساتھی ایک ایک کر کے جیل جا رہے تھے شراب گھوٹالے میں اور جانچ ایجنسیوں کا شکنجہ ان پر بھی کسا جا رہا تھا ایک دو کارن ان کا دماغ خراب ہونے کے اور ہو سکتے ہیں جیسے فروری دو ہزار بائیس میں پنجاب میں بھی عام آدمی پارٹی کی سرکار بن گئی تھی یہ ڈلی کے باہر ایک اور راج میں ستہ نشین ہو گئے تھے بھگونت مان وہاں کے مکھی منتری بن گئے تھے اور ہاں ایک کرن اور ہوگا کیونکہ یہ اس سمیں نو لاکھ کے سینسر یکت پورٹ پر بیٹھ کر کے پاک خانہ بھی کرنے لگے تھے شیش محل میں دو پاک پیخانے دو پورٹ ایسے لگائے گئے تھے جو سینسر سے یکت تھے اور جن کی قیمت نو نو لاکھ بتائی جا رہی ہے ابھی جب پی ڈبلو ڈی نے جب انہوں نے شیش محل خالی کیا مکھی منتری پر چھوڑنے کے بعد تو پی ڈبلو ڈی نے وہاں کی پوری پیمائش کی ہے ایک پوری سوچی جاری کی ہے کہ وہاں پر کتنا کتنا قیمتی سامان لگا ہوا ہے ایسے سریز لگی ہوئی ہیں پردوں کی قیمت ٹیلی ویجن سیٹس کی قیمت تمام دوسری چیزیں سوفا سیٹ اور پریج کتنے مہنگے ہیں اور جس ٹوائلٹ میں بیٹھتے ہیں وہ پورٹس کتنے مہنگے ہیں ان میں جو سینسر سیٹ لگائی گئے تھے وہ سارا کچھ جو ابھی مس ہے وہاں سے گائب ہے اس سب کے بارے میں جانکری دی تو کئی بار بھلے ہی ویوہاری طور پر آپ کیمروں کے سامنے اپنے سائج سے دو ڈھائی انچ بڑی کمیج پہن کر کے جائیں عام آدمی دکھنے کے لیے جیم میں بھلے ہی پانچ سات روپے کا رونالڈ کا وال پین لگا کر کے چلے اور سیمپل آدمی کی طرح بھی ابھار کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ کے جو کار نامے دبے چھپے رہتے ہیں وہ حیرت انگیج ہوتے ہیں اور یہ شیش محل جو چون کروڑ کا کھڑا کیا تھا انہوں نے یہ تب کیا تھا اور یہ پورٹ جو سینسر سیٹ لگے ہوئے تھے جن میں ریموٹ سے پورٹ کو پانی کو گرم کیا جاتا تھا تیمپریچر سیٹ کیا جاتا تھا یہ سب ان کے دماغ میں تب چیزیں چل رہی تھی جب کرونا کال میں دلی میں تباہی ہو رہی تھی لوگ مر رہے تھے ان کو آکسیجن نصیب نہیں ہو رہی تھی ان کو آئی سی یو نصیب نہیں تھے اور ان کے پریجن بلخ رہے تھے رو رہے تھے اپنے پریجن کو بچانے ہی پا رہے تب یہ شیش محل میں اتیا دونک ساج و سمان لگ رہے تھے اور دوسری گھٹنا اس سمیں یہ ہو رہی تھی کہ اسی سمیں یہ نئی آبکاری نیتی بھی بنا رہے تھے ساؤت کے شراب کاروباریوں کے ساتھ مل کر کے یعنی شراب کا گھوٹالہ بھی اسی سمیں ہو رہا تھا اور اسی سمیں شیش محل بھی بن رہا تھا دو ہزار تیئیس میں انہوں نے پردھان منطری کے بارے میں یہ افمان جنک ٹپنیا شروع کی تھی اور جب گجرات ہائی کوٹ میں یہ یعنی کا لے کر کے پہنچے تھے ہم پہ مان ہانی کا کیس نہیں چل سکتا ہے ہم تو دیش کی ان کی ایجوکیشن کے بارے میں دیش کو جاننے کا حق ہے تو ہم تو یہ مانگ اٹھا رہے ہیں تو ہائی کوٹ نے کہا کہ نہیں دیش کی جنت کو یہ جاننے کا حق نہیں ہے اور انہوں نے ان کی یعنی کو حریج کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ گجرات یونی ورشتی کو چکی آپ نے بدنام کیا ہے اور گجرات یونی ورشتی تو بہانہ تھے یہ ایک چل میں پردھان منتری ناریندر موضی پر کی چڑھ چالنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی وشوہ سنیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کے بارے میں لوگوں کے دماغوں میں ایک سندھے اتھپن کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو نشانے پر تو پردھان منتری موضی تھے گجرات ہائی کوٹ دوارہ ان کی یاچی کا خارج کیے جانے کے بعد انہوں نے ایک اپریل دو ہزار تیئس کو ایک پریس کونفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا تھا سنتے ہیں کچھ پروبلم ہے ویڈیو میں تو میں دوبارہ سے اس کو چلانے کی کوشش کروں گا اگر یہ چل جاتی ہے تو جی کچھ پروبلم ہے اس میں ابھی چل نہیں رہی ہے لیکن اس پریس کونفرنس میں بھی ارون کجری وال نے وہ ساری چیزیں ایک طریقے سے دہرائی تھی کی تھی اور انہوں نے پردھان منتری پر اس پریس کونفرنس میں بھی بے حد گمبیر allegation لگانے کی کوشش کی تھی اور ایسا شو کیا تھا کہ جیسے نریندر موڈی ایکچل میں پردھان منتری پد کے لائق ہے ہی نہیں اور ان کی قابلیت یہ نہیں ہے کہ وہ پردھان منتری بنے ان کو تو کوئی بھی افسر جو ہے وہ بے وکوف بنا سکتا ہے کسی بھی فائل پر سگنیچر کرا سکتا ہے اور اس طریقے سے پردھان منتری جو ہیں دیش کے لیے خطرہ ہیں یہاں تک یہ بیان باجی کر رہے تھے میں نے یہ فائلیں اپنے موبائل میں لے کر آپ کو سنوانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ کتنے نچلے اسطر پر اترے ہوئے تھے اور یہ کیوں اتنے نچلے اسطر پر گئے تھے یہ اپنے آپ میں سوچ نے کا وشیح ہے کیونکہ یہ بوخلا گئے تھے جس طریقے سے ایجنسیاں ان پر شکنجہ کس رہی تھی اور جو ان کے سنگی ساتھی تھے ان کی گرفتاریاں اس سمجھ شروع ہو چکی تھی ستیندر جین تو اس سمجھ تک جیل جا چکے تھے کل آرڈر آیا کہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ پردھان منتری جی کی ایجوکیشنل کولیفیکیشنز کے بارے میں جانکاری نہیں لے سکتے اس سے پورا دیش ایک طرح سے ستبڈ ہے کیونکہ ہم لوگ جنتنتر میں رہتے ہیں اور جنتنتر کے اندر تو پرشن پوچھنے کی اور جانکاری مانگنے کی آزادی ہونی چاہیے کسی کا کم پڑھا لکھا کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا بھی انپڑھ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے کوئی پاپ نہیں ہے ہمارے دیش میں اتنی گریبی ہے اپنے گھر کی پرستیتیوں کی وجہ سے اپنے گھر کی حالات کی وجہ سے بہت لوگ ایسے ہیں جو نہیں پڑھ پاتے جن کو پوری اچھی چنہیں مل پاتی میں نے یہ جانکاری کیوں مانگی ہمارے دیش کو آزاد ہوئے پچھتر سال لوگ ہیں ان پچھتر سالوں میں دیش اتنی ترقی نہیں کر پایا جتنی ترقی کرنی چاہیے تھی آج لوگ اکیلے پردھان منتری موڈی کو انپڑ نہیں بتا رہے ہیں یہ کہ جی گریبی کی وجہ سے کئی بار لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں کہ 75 سالوں میں جتنی ترقی اس دیش کو کرنی چیئے تھی نہیں کر پائی یعنی 75 سال میں جتنے پردھان منتری ہوئے ہیں یہ سب کون پڑ بتا رہے ہیں بہت زیادہ بیچینی ہیں لوگ بہت تیجی سے ترقی چاہتے ہیں ہم اکیسویں سدی میں رہ 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 ہیں اکیسویں سدی کا بھارت اکیسو سدی کا یوہ بہت ایسپیریشنل ہے وہ بہت تیجی سے ترقی چاہتا ہے روزگار چاہتا ہے مہنگائی سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے بھارت تیجی سے ترقی کرے ایسے میں یہ سندے ہوتا ہے اور یہ پرشن ہوتا ہے کہ ہمارے دیش کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہیں اور کتنے پڑھے لکھے ہیں یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا انش سنوایا ہے اس پریس کون فرنس کا جو انہوں نے ایک اپریل دو ہزار تیس کو کی تھی اس کا ایک اور پارٹ ہے وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں لیکن اس کے بعد انہوں نے گجرات ہائی کورٹ کے اس رہنس لے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ ہم پردھان منتری نریندر موڈی کی ڈگری مانگ رہے ہیں ڈگری دینے کے بجائے گجرات یونی ورشتی نے ہم پر ہی مان ہانی کا کیس ٹھونک دیا ہے اور گجرات ہائی کورٹ نے بھی ہمیں نراش کیا ہے لہٰذا آپ ہماری مدد کریے اور دیش کو یونی ورشتی کے پاس ان کی ڈگری ہے تو ہمیں جو ہے وہ ڈگری دلوائی یہ سپریم کورٹ پہنچ گئے سپریم کورٹ نے سنو وار کو ان کی آچ کان نا کی خارج کی بلکہ کچھ سخت ٹپنی بھی کی ہیں اور میں آپ کو یہ بتا بھی دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں بلکہ کہ اس کا سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے وہ ہیڈلائن ساہب دیکھ لیجئے یہ ہیڈلائن ساہب کیجری وال کو بیان پر پشت تا یہ ابھی شیخ منو سنگوی نے جب سپریم کورٹ سے بھی ان کی خارج ہو گئی تو ابھی شیخ منو سنگوی کی سمجھ میں آ گیا کہ اب تو ان پر مانہانی کا کیس چلے گا کیونکہ سپریم کورٹ سے اگر خارج ہو گئی ہے تو اب نیچلی عدالت میں ان پر کیس چلے گا مانہانی کا اور مانہانی کا کیس چلے گا اور گجرات یونیورسٹی کے پاس ڈگری بھی ساری چیزیں ہیں جو امیت شاہ ایک بار پرس کون پر دکھا بھی چکے ہیں تو ان کو سجا ہونی ہی ہونی ہے یہ بچ نہیں سکتے جتنے صورتے بنتے ہیں جتنے چالاک بنتے ہیں اور جتنی مانہار کارک باتیں کر چکے ہیں گجرات یونیورسٹی کے بارے میں بھی پردھان منطری کے بارے میں بھی ان کا بچنا ناممکن ہے یعنی سجا بھی ان کو ہوگی اس کیس میں اگر ٹھیک طریقے سے ابیو جن پکش نے اس معاملے میں کیا اب ابھی شیخ منو سنگ بھی جب اپنے موکل کو گھرتا ہوا دیکھے تو انہوں نے کہا کہ صاحب ان کو اپنے بیان پر پرائش چیت ہے کچھ اس طرح کی بات سپریم کورٹ میں کہی تو اس میں جو خبر ہے وہ یہ کہ عام آدمی پارٹی کے راشتی سہیو جا اور دلی کے پور مکھے منطری عربند کیجری وال کو سپریم کورٹ سے پردہان منطری نریندر موڈی کی ڈگری معاملے میں بڑا جھٹکا لگا ہے سپریم کورٹ نے مانحانی کے اس معاملے پر روک لگانے کی ان کی مان کو خارج کر دیا جس سے اب کیجری وال کے خلاف گجرات میں آپ رادھک مانحانی کا معاملہ چلتا رہے گا جسٹس رشی کیس روی اور جس ٹیس ایس وی این بھٹی کی پیٹ نے کہا کہ وہ اس معاملے میں ہست شیپ نہیں کرنا چاہتے خاص کر جب سہے آروپی آپ نیتا سنجی سنگھ اسی طرح کی یا چکا آٹھ اپریل دو ہزار چوبیس کو خارج کی جا چکی ہے اور سی ارون اند کیجری وال نے نیچلی عدالت سے جاری سمن کو چنوٹی دیتے ہوئے معاملے میں روک لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں یا چکا داخل کی تھی اس سے پہلے گجرات ہائی کورٹ نے بھی ان کی اس مان کو اسوی کار کر دیا تھا اس سے پہلے اپریل دو ہزار چوبیس میں سنجے سنجھ کی سمان مان کو بھی ٹھکرا دیا گیا تھا اور یاچی کا بھی اسوی کار کر دی گئی تھی ابھی شیخ منو سنجھ نے عدالت سے کہا کہ یہ سنجے سنجھ سنجھ سے الگ ہے سنجھ نے کہا کہ مان ہانی کا کوئی معاملہ نہیں بنتا کیونکہ کیجری وال پردھان منتری کی ڈگری کو سیکریٹ کیوں رکھا جا رہا ہے جبکہ یونیوریشٹی کو آگے آ کر بتانا چاہیے کہ ان کے سنسطھان میں پڑھا بیقتی پردھان منتری بن گیا سنوائی کے بیچ ایک بار سنگھ بھی نے کیجری وال کے پشت چا تاپ کی بات بھی کہی یعنی اب معافی کا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں معاملہ کیا ہے گجرات یونیوریشٹی کے ریجسٹرار پیوس پٹیل نے اربند کیجری وال اور سنجے سنگھ کی ٹپنیوں کے خلاف منہانی کا معاملہ دائر کیا اربند کیجری وال نے مانگ کی تھی کہ ان کے خلاف چل رہے مانہانی کے معاملے پر روک لگائی جائے تو سپریم کورٹ نے اس پر سنوائی کرنے سے ہی انکار کر دیا بلکہ اس یاچی کا کو ہی انہوں نے خارج کر دیا اب میں آپ کو دوسری ان کی پریس کونفیونس کا ایک دوسرا حصہ سنواتا ہوں اور اس میں دھیان سے سنیے گا کہ یہ کس طریقے سے گجرات یونیوریشٹی پر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں اور پردھان منتری نریندر موڈی کے بارے میں کس طرح کے عبدر اور اپمان جنک شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں ہوتا ہے اور یہ پرشن ہوتا ہے کی ہمارے دیش کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہیں اور کتنے پڑھے لکھے ہیں پردھان منتری جی کے کچھ ویڈیو ہم نے دیکھے ایک بھاشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں گاؤں کے سکول گیا تھا اس سے زیادہ میری پڑھائی نہیں ہوئی ہے پردھان منتری کا پڑھا لکھا ہونا کیوں ضروری ہے پردھان منتری کو ایک دنوں میں سیکھڑ فیصلے لینے ہوتے ہیں اگر پردھان منتری پڑھے لکھے نہیں ہوگا تو یہ افسر آکے ترہ چرہ کے کسم کسم کے لوگ آکے ان کو بہلا کے کہیں بھی دسخط کروا کے لے جائیں گے کہیں نوٹ بندی ہوا نوٹ بندی سے دیش کو بہت خامیاز بھگت نہ پڑا نوٹ بندی سے دیش ایک طرح سے دس سال پیچھے چلا گیا اتنا جادہ نوٹ بندی سے پوری دیش کی ارث ویستہ کو نقصان ہوا اگر دیش کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہوتے تو کبھی کسی حالت میں نوٹ بندی نہ کرتے جی ایسٹ لاغو کیا گیا جی ایسٹ بہت اچھا کونسپ کا لیکن جس طرح سے لاغو کیا گیا اس نے پوری ارث ویستہ کا بیڑا گرد کر دیا آج اگر پڑھے لکھے پردھان منتری ہوتے تو جی ایسٹ ٹھیک سے دیش کے اندر لاغو ہوتا کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے آدمی کہ چونکی پردھان منتری انپڑ ہے نہ سمجھ ہے اکونومی کی اس کو سمجھ نہیں ہے اس لئے اس نے نوٹ بندی کر کے بیڑا گرک کر دیا اور جی ایسٹ لاغو کر کے تو اکونومی کا اور بیڑا گرک کر دیا مطلب دیش پھفت لارجش اکونومی ہے دنیا کی اس سمیں ہماری جی ڈی پی سات پرسنٹ کے پاس پاس گرو کر رہی ہے اور یہ آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے لوگوں کو بھرمیت کرنے کے لیے اور پردھان منتری کی مان حانی کرنے کے لیے جس طرح سے وہ کانون لائے گئے بینہ لوگوں سے پوچھے بینہ بات چیت کیے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس نے جا کے پردھان منتری جی کے کان بھرے اور انہوں نے وہ کانون پاس کر دیا انت پنت میں ایک سال کے بعد وہ تین وں سکول تو بڑھنے چاہیے تھے لیکن ساٹھ ہزار سکول بند کر دیے گا اس کا مطلب دیش میں شکشہ کو توجہ نہیں دی جاری جو کیوں نہیں جا رہی گجرات وش ویدیال دیلی وش ویدیال دیگری کیوں نہیں دے رہے ان کی جانکاری کیوں نہیں دے رہے تو لوگوں کے من میں دو ہی آنسر کیوں نہیں دے رہے ایک ہوسکتا اس لئے نہیں دے رہے کیونکہ یہ ہنکار ہے کہ میں کیوں دوں میری ڈگری ماننے مانگنے والے یہ کون ہوتے ہیں ان کی عوقات کیا ہے پر جنت انتر کے اندر اس طرح پرشن تو ٹھیک نہیں ہے اگر جنت مانگتی ہے تو دینی چاہیے اور دوسرا پرشن جنت کے من میں یہ رہے کہ ڈگری اس لئے نہیں دے رہے کیونکہ ڈگری ہو سکتا ہے فرجی ہو ڈگری ہو سکتا ہے نکلی ہو تو یہ جنت کے من میں کل کے آرڈر کے بہت سارے افواہوں کا بازار گارہ میں بہت سارے پرشن کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ نہیں سمجھ وہ ان کی ڈگری کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ایک ہی پرشن ہے میرے سامنے کی کیا 21 سدی کے بھارت کے پردھان منتری پڑھے لکھے ہونے چاہیئے ہے آپ اگر کوئی کمپنی چلاتے اور اپنی کمپنی کے لیے کوئی منجر ہائر کرتے ہیں تب نہیں ہونے چاہیے یہ ان کی پریس کانفرنس تھی صاحب ایک اپریل دو ہزار تئیس کو میں نے ڈھونڈ کر کے یہ ویڈیو نکالا اور آج سپریم کورٹ سے بھی ان کو جھٹکا ملا اور اب نشطی روح سے ان کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں ان کا دماغ ٹھکانے پر آنے انہوں نے دیش کے پردھان منطری کو بھی نہیں بکش اب سپریم کورٹ سے ان کی یاچی کا خارج ہونے کے بعد ان کو نچلی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا ٹرائل کا سامنا کرنا پڑے گا سجا کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ان کی کتنی دکتیں بڑھنے والی ہیں یہ جو بھرسٹا چار کے معاملے ہیں یہ الگ ہیں اور یہ مانحانی کا معاملہ الگ ہے ابھی کے لئے اتنا ہی بہت بہت دھنیوا اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹنٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تا کی آنے ویڈیو اور ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ رہے بہت بہت دہنے واد نمسکر